اعوذ باللہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک وسلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو اس جیسی لا تداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بھو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و اخواس رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزار ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہر کے بہت بڑے درخت کے میں پاس کھڑا ہوں اس وقت میں آپ کو اس کی داری دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسمیں بہار کے بعد یہ دیکھیں یہ تازہ بلکت تازہ شاکھیں جو ہیں یہ داری میکار رہی ہیں ناظرین اکرام ہم ان چیزوں کو معمولی اور نکمہ خیال کرتے ہیں بہر غالباً بریسگیر کا مشہور درخت ہے جس کو برگد باڑ بہڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے بریسگیر کی مشہور نبات آتا ہے مشہور درخت ہے اور یہ دنیا کا قدیم ترین درخت ہے اس بریسگیر پر یہ اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے ناظرین اکرام قدیم دور سے ہی اس کے فال و اخواس کو جانا و پہچانا جاتا ہے اس کا دودھ اس کا فال اس کی داڑی اس کی چھال اس کے پتے تمام آنگ ہی اس کے بطور دعا استعمال کرے جاتے ہیں اور قدیم ترین دور سے اس کو بطور دعا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اکرام اس کی داڑی جو ہے یہ ارزانہ اگر اس کا جو شاندہ جس کو ہم کہا کہتے ہیں اگر کسی چیز کو پانی میں جشایا جائے تو اس کو جشاندہ کہا جاتا ہے اگر ازانہ دو وقت اس کا جشاندہ پیا جائے ناظرین اکرام اس قدر مردانہ طاقت عود کراتی ہے تمام اصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے شگر کا عرضہ دور ہو جاتا ہے سلسل بول کی عادت دور ہو جاتی ہے اور ناظرین ازائر ریسہ میں بجلی سی لہر دوڑتی ہے ناظرین اکرام ہم ان چیزوں سے دور ہیں اس لیے کہ یہ ہماری قدیم ثقافت کے ساتھ ہمارے اباؤ جداد جو تھے ان کی زندگیوں کے ساتھ ان کی روز مرا کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھیں ہم ان سے بلکل دور ہو گئے زمانے کے جدت کو دیکھ کر اور آج ناظرین اکرام ہم چیزوں کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں یہ بہر کی داری میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں میرے پیچھے بہت بڑا ایک گناہ بہر قدر رکھتا ہے ناظرین اکرام یہ غالباً برسگیر میں ہر جگہ ہم ملتا ہے لیکن جس قدر یہ عام ہے اس قدر ہم اسے جو ہے وہ کام نہیں لیتے تو ناظرین اکرام یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے ناظرین اکرام اس کی داری کو اگر دن میں دو دفعہ جو شاہ کر اس کا قواہ تیار کر کے اگر تازہ لیں تو اس کی یہ داری جو ہے اس کو کچھ لوگ اس کو بوڑ کی جڑے بھی کہتے ہیں لیکن مشہور لفظ ہے داری ناظرین اکرام دن میں اگر بلکہ تازی لیں تو دو دفعہ اس کا جو شاندہ پینے سے ناظرین اکرام بے شمار امساک ہوتا ہے جنیان احتلام کی عادت چھوڑ جاتی ہے اور شگر جیسی نامراض بماری دور ہو جاتی ہے ناظرین اکرام یہ رب العزت کے خزانے ہیں ہم ان کو پہچانے ہیں ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ اب ہماری جو نئی نسل ہے بلکہ ان کو جانتی نہیں پہچانتی نہیں تو ناظرین اکرام یہ دیکھیں یہ ابھی اس کی بلکہ تازہ شاکھیں جو ہے نکل رہے ہیں آپ کہیں سے دور سے دیکھیں گے گوڑ کے درگ کو یہ داری لٹکی ہوئی نظر آتی ہے ناظرین اکرام یہ غالباً موسم بہار کے بعد جب برسات کے موسم میں یہ جو موسم ہے اس موسم میں تازہ اس کی جو نرم شاکھیں ہیں بلکہ نکل دی ہیں اگر یہ نرم شاکھیں تازہ لے کر اگر ان کو جو شاکر پیا جائے تو بہت زیادہ اس کے انسانی صحت پر مصبت اثرات پڑتے ہیں تمام لاغر جسم کو موٹا تازہ کرنے میں اور ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے میں بڑی خاص چیز ہے جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پازی رہی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ